ہلو میرے دیئر فرنڈز میں ڈاکٹر سنتوش ہانڈے آپ کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہومی بیتی کے ایک بہت زیادہ پوپلر میریسن اور اس میریسن کا نام ہے مرفائیٹس جو کہ شرسنت انتر کے روگوں کے لیے بہت زیادہ اپیوگی میریسن ہے اس کا اپیوگ اسمہ میں کیا جاتا ہے وائلنٹ کاف میں کیا جاتا ہے بچوں میں ہونے والی ریسپیریٹری پروپلمز کے لیے کیا جاتا ہے اور جب اس کا استعمال لور پوٹنسی میں کیا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھے ریزرز دیتی ہیں تو چلیے چانتے ہیں اس میریسن کے بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ کس پرکار سے یہ ویمن روگوں میں اپیوگی ہے یعنی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کے شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھیں تاکہ اس میریسن کے بارے میں آپ کو اپیوگی انفرمیشن ہو سکے مفائیٹس کاف کے لیے بہت زیادہ اپیوگی میریسن ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کاف ہوتا ہے یہ کھانسی ہوتی ہے اور کئی بار بہت سارے سیرپس لینے کے بعد میں یا ایکسپکٹورنٹس لینے کے بعد میں بھی آرام نہیں پڑتا ہے جب فیکٹی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور یدی اس میریسن کو لکشروں کے آدھار پر جب ہم دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اپیوگی صدق ہوتی ہے اور کئی بار تو منٹوں میں یہ کھانسی گائے ہو جاتی ہے تو پہلے سیمٹم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو میریسن کا استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کے لیے کیا جاتا ہے جو پیروگزز کے روپ میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کے سپلز آتے ہیں بار بار تو اس میں یہ کافی زیادہ اپیوگی ہوتا ہے دوسرا جو وائلنٹ اسپاز موڈک کاف ہے یعنی کہ کھانسی کا تیش دور آتا ہے اور اتنا زارہ آتا ہے کہ پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی لائف بھی اب بس اینڈ ہونے والی ہے تو یہ جو میریسن ہے اس میں بہت زارہ اچھے طریقے سے کارے کرتی ہے دوسرا سیمٹم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں استما جی ہاں اس میریسن کا استعمال استما میں کیا جاتا ہے اور جو پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے کی سلفر کو انہیل کر رہا ہے یعنی کہ جو گندھک ہوتا ہے جیسے ہم سلفر کہتے ہیں اس کو سانس کے دورہ اس میں اندر جا رہی ہے اس طرح کا جب فیلنگ آتا ہے تو وہاں پر اس میریسن کا ون ایکسپوٹنسیم استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے اس دوران پیشنٹ کا جو ہوتا ہے وقتی جو ہوتا ہے اس کا جو وائس ہوتی ہے وہ ڈیپ ہو جاتی ہے کافی گہری ہوتی ہے ہالو ہوتی ہے رونس گلے میں جنریٹ ہوتی ہے اس کو لگتا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو جسٹ میں پین کی بھی انوبوتی ہوتی ہے تو ان لکچروں کے ادار پر جب یہ استعمال میں انہیلنگ سلفر جیسا محسوس ہونے پر دی جاتی ہے تو اس میریسن کا جو ہے وہ فائدہ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے تو استعمال میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور یہ جو سپلز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جب وقتی کھا رہا ہوتا ہے یا کوئی برنکس لے رہا ہوتا ہے پانی پی رہا ہوتا ہے اس میں سے انیشیٹ ہوتے ہیں تیسے سمٹم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں اس کا ایک چوکنگ سنسیشن یعنی پیشنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ گلے میں کچھ ایسا چوک ہو گیا ہے یا فز گیا ہے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جو لیرنگس کے اوپر ایک مسکولر لیہا ہوتی ہے جسے ہم گلوٹس کہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا سڈن کونٹرکشن یا اچانک سے یہ جب سکڑ جاتی ہے تو پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جو فوڈ ہے یا کھانا جو ہے وہ گلٹ ٹیریکشن میں جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو روگی ہے اس کو کف اور جنریٹ ہوتا ہے یا فر جیسے ہم بولتے ہیں کہ تھسکار لگنے جیسے انگوٹی ہوتی ہے یہ لگاتا ہوتا رہتا ہے تو اس سیمٹرم کے آدھار پر بھی ہم اس میڈیسن میفائیٹس کا جب تری ایکس پوٹنسی میں استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی بینیفور ریزلٹس دیتا ہے چودہ سیمٹرم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں اس کا کاف جو کاف یعنی کھانسی ہوتی ہے وہ وائلنگڈ ہوتی ہے یعنی بہت تیز ہوتی ہے اس پازموٹک ہوتی ہے یعنی رہ رہ کر آتی ہے اور پیشنٹ کو یہ لگتا ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کھانسی ہوگی تو وہ اس کی لائف کو انڈ کر دے گی پیشنٹ has got the sensation that every spell of cough would terminate the life of the patient تو اتنی سیویر کھانسی ہوتی ہے کہ پیشنٹ اس کو سہن نہیں کر پاتا ہے اور یہ وشش روپ سے کھاتے سمیں کچھ پیتے سمیں یا بات کرتے سمیں اس طرح کی کھانسی چینریٹ ہوتی ہے یہاں پر اس کا comparison اکثر کیا جاتا ہے جو ایک انہی میڈیسن ہے ڈروسرا تو ڈروسرا میں بھی ڈرائے کاف ہوتا ہے اور ڈروسرا اور میفائیٹس دونوں ہوپنگ کاف کے لیے دی جاتی ہے جیسے کہ کھانسی کہا جاتا ہے اور یہ جو میڈیسن ہے رات کے سمیں جو اس کی کھانسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ والنٹ ہوتی ہے دن کے سمیں آتی ہے مگر اکنی زیادہ نہیں آتی ہے لیکن یہ جو ہے وہ رات کے سمیں کافی زیادہ پڑ جاتی ہے اور پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ دکت کتی ہے تو یاد رکھئے رات میں ہونے والی کھانسی کے لیے دونوں ہی میڈیسن ہے میفائیٹس بھی ہے اور ڈروسرا بھی ہے دونوں میں ہی وائلنٹ کاف ہوتا ہے دونوں میں ہی اسپاسموڈک کاف ہوتا ہے دونوں ہی ہوپنگ کاف کے لیے دی جاتی ہے لیکن ڈروسرا جو ہے اسے پیشنٹ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے لیرنگز میں یا گلی میں کوئی فیدر یعنی پانکر جیسا سنسیشن ہو رہا ہے جو اس کے کاف کو ایکسائٹ کرتا ہے اور جب پیشنٹ لیتا ہے تب ہی ڈروسرا کا کاف ہوتا ہے جبکہ اس میں میفائیٹس میں رات میں کاف زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو ہوپنگ کاف ہے اس کے لیے بہت ہی ورنرفول میڈیسن ہے میفائیٹس پانچفے سنٹرم کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میڈیسن میں آپ کو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بہت الگ الگ طریقے کے ڈریمز آتے ہیں سپنے بہت الگ طریقے کے ہوتے ہیں کبھی وارٹر کے یعنی پانی کے سپنے آتے ہیں فائر کے یعنی آنک کے سپنے آتے ہیں اور اچانک سے پیشنٹ کی نین رات میں کھل جاتی ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے لور لیمز میں یا پیروں میں جو بلڈ ہو ہے وہ بھرتا چگا جا رہا ہے رشنگ آف بلڈ انہا لور لیمز اٹ نائٹ اس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ بہت الگ الگ سپنٹرمز کے لیے بہت ہی بہت ہی بندر فل میڈیسن ہے اور ایک سپنٹرم جو اس میں میں نے بتایا ہے وائلنٹ اسپاز موڑک کف یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ میں وائلنٹ ورٹائیگو یعنی تیجے سے چکر آنا جیسا فیچر بھی ملتا ہے تیسرا چوکنگ سنسیشن ہوتا ہے جیسا لگتا ہے کہ جیسا گلے میں کچھ چوک ہو رہا ہے اور بچوں کے کیسز میں جب ان کو خانسی آتی ہے تو پورے نیلے پڑ جاتے ہیں اور ایکزیل کرنے میں یعنی سانس لیتے تو ان سے بن جاتی ہے لیکن سانس چھوڑ نہیں پاتے تو ان ساری سیچویشن میں آپ 3x پوٹنسی کا استعمال کریں گے تو اس سے پیشنٹ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا ایک اور وشیش لکشنس میڈیسن میں پایا جاتا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے یو جولی جب ہوتا ہے کہ خانسی ہوتی ہے تو ہم پیشنٹ کو سوچتے ہیں کہ اس کو گرمہ ہٹ میں رکھیں یا اس کو تھنڈے ہوا نہ لگے لیکن یہاں پر ایک وشیش لکشنس میڈیسن میں پایا جاتا ہے کہ آلدو اس کو خانسی بھی ہے اسما بھی ہے لیکن وہ خود بہت تھنڈے پانی سے نہانا چاہتا ہے تو یہ سٹرینج فیچر ہے اور جب ہمیں کسی پیشنٹ میں ملتا ہے جس کو خانسی ہے اور وہاں پر ہم اس کا اپیو کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے کاف کو منٹوں میں ٹھیک کر دیتا ہے تو اتنی ہی وانجرفل انڈرسٹنگ سیمٹمز ہیں ہمارے ہومیپیتھک مٹیریا میڈیسنس میں I hope یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اور ید ہی آپ کو پسند لائے آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن پہ ضرور سے پرس کریے تاکہ آگے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ میں سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واتس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے میسج کے تھوہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور گانسٹیشن بھی لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ stay healthy with homeopathy thank you